سوشل میڈیای معافی جی ہاں آج ہم بات کریں گے سوشل میڈیای معافی کے بارے میں جیسے ہی شب برات قریب آتی ہے تو ہمارے مسلمان بھائی دوسرے سے معافی کا سلسلہ کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن ان لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جن سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے جی ہاں جن کو ہم نے ناراض کر رکھا ہے اپنی باتوں سے اپنی جملوں سے اپنی ڈانٹ سے ڈپٹ سے اپنی بداخلاقی سے اور کسی کی حق تلفی کر کے کسی کے پیسے مار کے اور کسی کا کرزہ دبا کر اور کسی کی پیمنٹ روک کر اور کسی پر ظلم کر کے اور کسی پر ہاتھ اٹھا کر اور کسی پر ظلم کر کے ہم نے جن کو ناراض کر رکھا ہے اور واقعی جن کی ہم نے حق تلفی کر رکھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے فلان کی حق تلفی کر رکھی ہے مگر ان سے معافی نہیں مانگی جا رہی تو ان سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور سمجھدار لوگ ایسا کرتے ہیں کہ واقعی جن سے معافی مانگنا ہم پر لازم ہے واجب ہے ضروری ہے ان سے معافی ہمیں لازمی اور پہلے مانگنی چاہیے اس لیے سوشل میڈیا معافی کے وجہے جو فیزیکلی معافی ہے اور جو بظاہر نظر آنے والی معافی ہے جو ہم جا کر کسی سے معافی مانگیں جس سے ہم نے تعلق توڑ رکھا ہے جو رشیدار ہے جو ہمارے والد ہیں والدہ ہیں بہن ہے بھائی ہے یا ان کی اولاد ہے یا ہماری پھپی ہیں خالہ ہیں اور دیگر ہمارے قریبی رشیدار ہیں جن کی ہم نے دل توڑ رکھے ہیں جنہیں نراز کر رکھا ہے اور شریعت نے ہم پر ان سے معافی مانگنا واجب کر رکھا ہے تو ان سے معافی سب سے پہلے مانگیے ہاں اوورال معافی مانگی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں نہ پتا ہو لیکن ہم نے کسی کا دل دکھا رکھا ہو تو اوورال معافی جو ہے وہ ہماری اس طرح سے مانگنا یہ بھی ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے لیکن جو حقیقی معافی ہے وہ ہمیں مانگنی چاہیے ورنہ یہ سوشل میڈیے معافی کی حد تک جو معاملہ ہے کہ براڈ کاؤس ڈسٹیں بنا رکھی ہیں وہاں فارورڈ وہاں ہم نے جو ہے وہ اپنا ایک میسیج ڈال دیا اسی طرح سے گروپس ہیں ان میں میسیج ڈال دیا یا فیس بک پر یا فیس بک کی سٹوری پر ہم نے ایک سٹیٹس لگا دیا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں پتا ہی نہیں ہے کس سے معافی مانگ رہے ہیں اسی طرح سے ہم نے جو ہے وہ اپنا ویٹس ایپ کے سٹیٹس پر معافی کا اعلان کر دیا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے لیکن بات یاد رکھیں کہ ہمیں ان سے لازمی معافی مانگنی ہے جن کو ہم نے واقعی تکلیف دی ہے اور میرے ناظرین سے میں یہ بھی کہوں گا سننے والوں سے یہ بھی کہوں گا کہ معافی فقط شب براعت سے آنے سے پہلے پہلے معافی نہیں مانگنی تاکہ شب براعت میں مغفرت سبب ہو جائے سامان ہو جائے ہمیں جو ہے وہ پورا سال یہ سلسلہ رکھنا چاہیے کہ جب کسی کی اقتلفی ہو جب کوئی ناراض ہو ہمیں اس وقت اس سے معافی تلافی کر لینی چاہیے اور اس کو فقط شب براعت تک ملتوی یا مؤخر نہیں کرنا چاہیے انتظار نہیں کرنا چاہیے اور پھر یہ بھی کہ معافی مانگنے کے بعد اس پر قائم بھی رہنا چاہیے نہ ہو کہ شب براعت سے قبل معافی مانگ لی اور اس کے بعد سارا سال ہم دوسروں کو ڈسٹرپ کرتے رہے تنگ کرتے رہے ان کے حق تلفیاں کرتے رہے تو پھر یاد رہے تو پھر یہ ایک طرح کا جو ہے وہ معاملہ درست نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ معافی کو عام کریں اور یہ بھی یاد رہے کہ جو ہم سے معافی مانگیں ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے